السلام علیکم ڈیئر سٹو ڈینٹس کلاس ایٹھ سبیٹس ماتھمیٹکس اس پران اس پران کارٹری ٹرالس مگر ایری آف ریکٹ اینگل کرو اس کنٹینیو اس وچھو آج کی کسٹن شہر سیم جائے فار اگزامپل فائنڈ ایری آف ریکٹ اینگل ہوس لنگت اینڈ بریتھ اس ایٹھ سنٹی میٹر اور فور سنٹی میٹر ریسپیکٹریڈی تو ہمیں کیا نکالنا ہے ہمیں نکالنا ہے ایری آف ریکٹ اینگل یہاں پہ ایٹھ سنٹی میٹر کا مددب ہے لنگت اور فور سنٹی میٹر مددب کا ہوتا ہے بریتھ تو یہاں پہ بریتھ بھی دی ہوئی ہے اور لنگت بھی یہاں ہم ایک ریکٹ اینگل بنائیں گے ای بی سی ڈی یعنی اس کا مددب ہے اس کی لنگت ایٹھ سنٹی میٹر ہے اور اس کی بریتھ سنٹی میٹر ہے یہاں پہ لیکن گے ہم لنگتہ آف ریکٹینگل that is 8 سنٹی میٹر اور یہاں پہ لیکن گے ہم بریڈس آف ریکٹینگل that is 4 سنٹی میٹر اوکی now ہمیں پتہ ہے area آف ریکٹینگل برابر ہوتا ہے لنگتہ انٹو بریڈس یعنی L زیبی بری اکول to L what is L لنگتہ that is 8 سنٹی میٹر and what is بریڈس that is 4 سنٹی میٹر so go 8 4s are 32 سنٹی میٹر سکے so the area of this ریکٹینگل that is 32 سنٹی میٹر سکے ان ویلیز کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں فارمولز یہاں پہ 4 لکھ سکتے ہیں یہاں بھی 2 لکھ سکتے ہیں تو پھر area نکال سکتے ہیں تاکہ practice اور اور ہو جائے practice makes a man perfected زیادہ تر جتنی practice آپ کروگے جتنی سلپ سے ٹیڑی کروگے اتنا ہی آپ کا math جو ہے وہ زیادہ سٹرانگ ہوگا تو یہاں پہ ہم اور ایک question بناتے ہیں فائل اگر ہم area نکالتے ہیں لیکن کبھی کبار ایسا ہوتا ہے area دیا ہوا ہے length کے breadth نکالنی ہے تو کس طرح سے نکالیں گے تو یہی فارمولہ apply کر کے ہم اس کو نکال سکتے ہیں مثال کے find a length of rectangle اب یہاں پہ length کو ہمیں نکالنا ہے find out کرنا ہے لیکن breadth دی ہوئی ہے 6 سنٹی میٹر اور اس کا area بھی 48 سنٹی میٹر سکیر ہے ok now breadth of rectangle دی ہوئی ہے that is 6 سنٹی میٹر سکیر that is 6 سنٹی میٹر length of rectangle یہ ہمیں نکالنی ہے area of rectangle 48 سنٹی میٹر سکیر یہ given ہے یہ دیا ہوا ہے یعنی دو چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں breadth بھی دی ہوئی ہیں اور area بھی دیا ہوا ہے تو اس کا مدب یہ ہے کہ جب ہم ہمیں پتا ہے کہ جو area جو area ہے rectangle کا that is length into breadth یہ سب کس کے برابر ہے 48 سنٹی میٹر یہ تو دیا ہوا ہے یعنی area دیا ہوا ہے لیکن فارمولہ ہمیں ضروری لکھنی ہے کیوں لکھنی ہے ہے جب ہمیں لندگت نکلیں تو l zb l کم تب لندگت b کم بردت equal to 48 سنٹی میٹر لندگت زر بی 6 6 6 6 what is this that is breadth that is breadth equal to 48 سنٹی میٹر ok 6 into l that is 6l equal to 48 that is l equal to 48 divided by 6 that is equal to 8 سنٹی میٹر so دہ لندگت کتنی نکل گئی 8 سنٹی میٹر اسی طرح سے اگر آپ اس 8 کو یا 6 کو 4 کو یعنی آپ لکھو گے breadth breadth نکالنی ہے لندگت لکھو گے 6 سنٹی میٹر area لکھو گے for example 30 سنٹی میٹر تو اس طریقے سے آپ breadth بھی نکال سکتے ہیں اس طریقے سے آپ area نکال سکتے ہیں اس طرح سے کوئی بھی چاہیے وہ length ہو یا breadth ہو یہی فارمولہ apply کر کے لیکن جب area دیا ہوا ہوگا تو ہم اس طریقے سے کبھی کبھا length بھی نکال سکتے ہیں breadth بھی نکال سکتے ہیں تو اسی طرح سے آنے والے class میں اور بھی questions اس کے related ہوں گے جن کو ہم حل کر سکتے کریں گے انشاءاللہ سکتے ہیں